بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو فرنس آپ سب کیسے ہیں جی امید ہے جی آپ سب خیرے سے ہوں گے تو سب سے پہلے یہ بتائیں کریلے کس کس کو پسند نہیں تو آج کی بلوگ میں میں نے آپ سے question کیا ہے جی کس کس کو کریلے پسند نہیں تو دارتر لوگوں کو تم ایسے پسند ہوگا لیکن کچھ لوگ ہوں گے جسے کریلے پسند نہیں لیکن یہ ریسپی اتی مزے کی ہے کہ ہر کوئی کھائے گا انشاءاللہ تعالی تو آپ کی بہن نے بہت زیادہ میند کی ہے اسے بنانے میں تو آج کی ولوگ میں میں نے جو ہے نا یہ کریلے بنائے تھے اور کیا کیا بنایا اور ایک آپ کو ریمیڈی بھی میں بتانے والی ہوں انشاءاللہ تو وہ ریمیڈی کبھی آپ یوز کرنی ہے آپ نے ٹھیک ہے وہ کس بارے میں یہ تو آپ جب دیکھیں گے تو تب ہی آپ کو پتا چلے گا ٹھیک ہے جی ولوگ کو بس انٹیک ضرور دیکھے گا اور یہ جی میں کریلے بنا رہی ہوں بس سوئی جو ہے نا وہ مجھے بڑی سوئی نہیں مر رہی تھی تو چھوٹی سوئی کی وجہ سے بڑی ہی کوئی پریشانی اٹھانی پڑی ہے آپ کو پتا ہے کہ بڑی سوئی سے تو ایزلی جو ہے نا وہ سیل جاتی ہیں نا کریلے لیکن چھوٹی سوئی کی وجہ سے جو ہے نا بہت زیادہ پرابلم ہوئی لیکن الحمدلہ ورک ہو گیا تھا جو کریلے جو ہے نا وہ ہم نے سیل یہ تھے تو بس پھر کریلے بہت مزے کے تھے اچھا یہ ریسیپی ابھی تک میں نے یوٹیوب پہ ابھی تک نہیں ہے جو ہے نا وہ بھی جی انشاءاللہ تعالی جو ہے نا یہ ویڈیو آپ تک کل پہنچ جائے گی ٹھیک ہے کیونکہ آج آپ میرا ویڈیو دیکھ رہے تو کل انشاءاللہ ٹھیک ہو گیا جی یہ مکمل ریسیپی آپ نے جا کے میرے چینل پہ دیکھ لینی ہے جتنی بھی آپ کو میری ویڈیوگنگ میں ریسیپیز نظر آتی ہیں وہ آپ کو میرے چینل پہ مل جائیں گی رکسانہ فورس سیکرٹ پہ ٹھیک ہو گیا اچھا کچھ سسٹر ہوتی ہیں جن سے کریلے جو ہے نا وہ اچھے سے نہیں بنتے کڑوے رہ جاتے ہیں ان کی جو ہے نا وہ بہت زیادہ شکایت ہوتی ہے تو شاید میں نے پچھلے ویڈیوگ میں آپ کو بتایا بھی تھا جہاں میں نے کریلے بنایا تھا اگر آپ نے وہ والا ویڈیوگ نہیں دیکھا تو جا کے آپ وہ والا ویڈیوگ دیکھ سکتے ہو تو اس میں میں نے ٹیپ سینٹرک صاحب کو بتا دیا اچھا آج جو میں نے پیاس کٹ کیا نا تو یہ بہت زیادہ ہیک چڑھا تھا نا بہت زیادہ کہ آپ جو ہے نا اس طرح سے جو ہے نا پیل آف کرتے ہیں نا جو کٹر ہے تو اس کی مدد سے جو ہے نا آپ اونین کٹ کریں تو میں نے بس وہ کہتے ہیں نا بس شروع دن سے جو عادت پڑی ہوئی ہے کہ نائب کے ساتھ جو ہے کٹنگ کرتے ہوئے کہ بھی کٹنگ کرنی ہے اس طرح سے تو وہی عادت پڑی ہوئی ہے تو میں نے جب اس طرح سے کٹ کیا تو یہ ہے کہ کٹ تو ہو گیا تھا لیکن جو نائب کی مدد سے بندہ جو جلدی جلدی کٹنگ کرتا ہے نا تو بس پھر وہ نہیں ہوتا نا تو بس یہ ہے کہ اسے تو وہ کہتے ہیں نا پریسٹک کرنی پڑے گی تو تب ہی جا کے ہوگی تو اگر میرے الفاظ تھوڑے سے غلط ہو جائے تو اس کے لیے معذرت ٹھیک ہے لیکن بولنے کی کوشش لیکن کچھ علاوث ہوتے ہیں جو نا آپ لوگوں کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا ہوگا کہ کچھ لفظ ہوتے ہیں جو آپ کہہ نہیں پاتے لیکن کچھ ہوتے ہیں ایکسپرٹ ہوتے ہیں بولنے میں ایسی ہے نا بولنے میں تو میں بھی بہت ایکسپرٹ ہوں لیکن کچھ لفظ بولنے نہیں جاتے وہ مشکل مشکل اچھا یہاں پہ کرے لے آپ دیکھیں جی زبدہ سے کرے لے آپ نے بس ریسپی دیکھ لینی ہے دیکھیں یہاں پہ اگر آپ کو اچھے لگ رہے ہیں نا بس پہ کل کی ریسپی کا آپ نے ویٹ کرنا ہے رکسانہ فوڈ سکریٹ پہ وہاں پہ آپ کو ریسپی مل جائے گی ٹھیک ہو گیا جی تو مشکل بچوں کو بہت زیادہ پسند آئے اور ہزبین نے بہت زیادہ پسند کیا اور یہ ریسپی آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے ٹھیک ہو گیا جی اچھا یہ آمنہ کی فرمائش تھی اس کا دل تھا کافی دنوں سے تو اس نے کہا کہ کریلے اور میں نے کیمہ کھانا اس کیسے بھرکے بنائیں تو اس کے اب انہوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے آج آمنہ کیلئے یہی بنایا جائے گا تو کریلے جی ہمارے پک گئے تھے کھانا وغیرہ ہم نے کھایا انجوائے کیا خوب اور یہاں پہ اچھا میں جو بنا رہی تھی نا ٹیپ بنا رہی تھی یعنی کہ ریمیڈی بنا رہی تھی بالوں کے لیے کہ بالوں کی گروتھ کے لیے آپ کے بالا سلکی نہیں ہوتے سموتھ نہیں ہیں اور یعنی کہ بڑھتے نہیں ہیں مین مسئلہ ہے جی گروتھ کا کہ بالوں کی گروتھ نہیں ہوتی تو یہ اتنا امیزنگ جو ہے نا یہ چیز ہے نا اونین اور چائے کی پتی کہ میں آپ کو کیا ہی بتاؤں اچھا میرے ایک چینل ہے نا رکسانہ جی ہیلتھ اینڈ بیوٹی کے نام سے تو وہاں پہ میں نے ایک ویڈیو شیئر بھی کی تھی چائے پتی کے ساتھ آپ کسی کسی شیمپو بنا سکتے ہیں تو اس کے بھی بہت زیادہ ریویو اچھے آئے تھے ہم اپنے بالوں پر لگائیں گے آپ سپری بوٹل میں بھی ڈال کے اپنے بالوں پر اپلائے کر سکتے ہو تھنڈا کر کے اور اس کے بعد اسے ٹیشو کے ذریعے بھی آپ اپنے بالوں پر لگا سکتے ہو ٹھیک ہے اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو اپنا سر جو ہے وہ ٹپ میں رکھ لیں یعنی کے ٹپ آگے کر لیں اور پھر اس ٹھیک سے بالوں پر لگا کے مساج کریں یقین کریں وی آئی پی ریزلٹ ہے تو تقریبا ہفتے میں آپ نے دو سے تین بار جو ہے وہ بنا کے یوز کریں دیکھیں آپ ریزلٹ ٹھیک ہے اچھا میں بات کر رہی تھی پچھلے ولوگ میں جب سمان وغیرہ آیا تھا میرے ایسپرن نے بھیجا تھا تو فاطمہ جب ایگز وغیرہ گرن رہی تھی وان ڈو ڈو ڈری اور میں نے کہا تھا کہ ہم آج کیا بنائیں گے ہم سینم انسٹرول بنائیں گے تو یہ اس دن میں نے یہ ویڈیو شوٹ کی تھی تو میں نے کہا چلے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ میں کیا کر رہی تھی کیا بنایا میں نے لیکن ریسپی ظاہر ہے وہ تو آپ کو میرے چینل پہ ہی مل جائے گی رخصانہ فور سیکریٹ پہ انشاءاللہ اچھا یہ سینم ان رولز جو ہے نا یہ بہت مزے کے تھے ٹھیک ہے بہت مزے کے تھے اس کی سارس بہت مزے کی تھی اچھا میں جب میں نے یوٹیوب پہ یہ ویڈیو دیکھی نا میں نے کہا یہ ایسی رکھی کہ مجھے سینم ان ذا پسند نہیں یعنی کے جسے ہم دار چینی کا پورڈر بولتے ہیں تو وہ مجھے اس کی خشبو جو ہے نا اتنی پسند نہیں ہے تو میں نے کہا پتہ نہیں اب یہ ریسپی زائے نہ ہو جائے یار در بھی لگتا ہے کہ کچھ چیز خراب نہ ہو اگر ہم بنا بھی نہیں اتنی محنت لگا کے لیکن یقین کریں جب یہ میں نے رولز بنائے اتنے مزددار بنے تھے میرے بچوں انہوں نے ایسے کھائے نا بس میں کہہ رہی بس کیا بتاؤں آپ کو ٹھیک ہے ہزبینڈ کو جو ہے نا یہ سینم ان کی خشبو اچھی نہیں لگی تو انہوں نے جو ہے نا بس ایک وائٹی لی اور دوبارہ انہوں نے لی نہیں کیونکہ انہیں سینم ان کی خشبو اپسند نہیں ہے اور وہ کھاتے بھی یعنی بیکنگ کی چیزیں وہ بہت کام کھاتے ہیں کھاتے ہیں تو بس کیک رس کیک وغیرہ ایسی چیزیں کھاتے ہیں تو اس کے اوپر جو میں نے سوس بنائی تھی اس کی یقین کر اتنا مزے کا ٹیسٹ آیا تھا کریم کے ساتھ میں نے بنائی تھی وہ نا اچھا میری بیٹی مجھے کہہ رہی ہے کہ امی آپ مجھے ایسی دے دو جیسے کہ میں نے بیک کی تھی وہ ایک بند کی شکر میں یہ آگئے تھی میں ابھی آپ کو دکھاؤں گی بھی نیسٹ ابھی جو سین آئے گا انشاءاللہ تو میری بیٹی مجھے کہتی کہ امی مجھے ایسی دے دو میں کہہ بیٹا میں سوس اوپر ڈالوں گی جب آپ کھاؤ گے تو آپ کو خود بہت مزا آئے گا تو کہتی چلے دیکھتے امی پھر نہ اچھا لگا پھر میں کہہ نہیں اچھا لگے گا ضرور انشاءاللہ کیوں نہیں اچھا لگے گا دیکھیں جب بھی آپ کسی بھی کوئی بھی چیز یا کوئی بھی کام اگر کرتے ہیں اگر اس میں آپ محنت کرتے ہیں تو اللہ تعالی اس چیز کا پھل تو دیتا نہیں ہے یعنی کہ وہ چیز تو اچھی بنتی ہی بنتی ہے ایسی ہے نا تو بس پھر یہی ہے کہ اس پہ اگر میں نے اتنی محنت کی ہے تو وہ کیسی ہو سکتا ہے کہ وہ چیز اچھی نہ بنیں گو اگر چیز اچھی نہیں بنتی تو پھر دل ٹوٹ جاتا ہے پھر تو بس اپسیٹ ہو جاتی کہ یہ چیز تو اچھی نہیں بنی تو پیسے بھی زائے گئے ریسی پی بھی زائے گئی تو آپ کو پتہ ہے ریسی پیز بنانا آسان نہیں ہے ریسی پیز یعنی کہ کوکنگ والا چینل پر بہت زیادہ انویسمنٹ ہوتی ہے کیونکہ آپ کو نیو نیو کوکنگ کی ویڈیو بنانی ہوتی ہے آج کل تو بہت زیادہ میں کہہ رہی ہوں کہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کپٹیشن ہے بہت زیادہ لوگوں میں تو یقین کریں بس دعا ہے کہ کوئی بات نہیں اللہ تعالی جب ہم محنت کر رہے ہیں تو انشاءاللہ انشاءاللہ ایک دینہ آئے گا کہ ہم بھی ضرور وہ وائرل ہوں گے اور اللہ تعالی محنت کا پھل ضرور دے گا انشاءاللہ کیونکہ آپ کی محنت کے اوپر ہی ہے کہ آپ جتنی محنت کرو گے اللہ تعالی آپ کو اتنے ہی پھل دے گا تو دیکھیں جی سینہمین رولز جو ہے وہ میں نے اس ٹھیکے سے بنا لیے تھے ڈیش میں رکھ کے میں نے اسے بیک بھی کر لیا تھا اور بہت امیزنگ بنے تھے ٹھیک ہے جا کے اچھا مکمل ریسیپی آپ جا کے میرے چینل پر ضرور دیکھیں اور یہ میں نے سوس بنائی تھی سوس بہت مزے کی تھی اچھا اگر آپ یہ رولز بنا کے ساتھ میں جو سوس ہوتی ہے وہ آپ سرف کر دیں الگ سے بھی تو وہ بھی بہت اچھی لگتی ہے کہ ایک ایک اگر سینہمین رولز جو ہوتا ہے وہ اٹھا کے اس کے اوپر سوس ڈال کے آپ کھا سکتے ہو دیکھیں جی فائنل لوگ کتنی زبادست ہے دیکھیں جی کتنا مزے کا لگ رہے ہیں تو یہاں پہ مجھے سنا کہہ رہی تھی کہ امی مجھے ایسی دے دو میں نے کہا نئی ہاتھ نہیں لگانا اس کے پر سوس ڈالوں گی پھر میں جو ہے نا آپ کو تقریباً ایک گھنٹے بعد چیک کرواؤں گی پھر ٹیسٹ کیا بہت مزے کا تھا اور ابھی میں آپ کو اس کی فائنل لوگ بھی دکھانے والی ہوں فائنل لوگ آپ دیکھیں جی کتنی مزے کی ہے یہ دیکھیں جی آپ ٹھیک ہے جی ضرور انجوئے کریں فیملی کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ یقین کریں انہیں ڈیشیز بنا کے اپنے بچوں کو فیملی کو ضرور ٹیسٹ کروائے کریں انشاءاللہ آپ کے بچوں کو فیملی کو اور آپ کی مہمانوں کو ریسیپیز بہت اچھی لگی گی یہ ٹھیک ہو گیا جی آپ کی بہن آپ کے ساتھ وہی شیئر کرتی ہے جو مجھ سے بالکل پریفیکٹ بنتی ہے اور ٹیسٹ میں واقعی میں بہت اچھی ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا جی چلیں جی آپ مجھے جا دیں دعا میں آپ نے مجھے ضرور یاد رکھنا ہے جی اوکی اللہ حافظ